ویلکم ٹو مائی چینل کھنڈ مٹھے لوگ نو سو نبے تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس آ پہنچے ہیں جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں جو مطلب نمبر ون پورٹل کے آنر بھی ہیں دا دیلی تسکین نیوز پیپر کے آنر بھی ہیں ساتھ ساتھ میں وقب بورٹ کے ممبر بھی اور ساتھ میں ایک سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور سینئر لائر بھی ہیں تو ان کا نام مسٹر سوہل کازمی صاحب کازمی صاحب کھنڈ مٹھے لوگ نو سو نبے میں آپ کا حردق سوا دیتا سر بہت بہت شکریہ آپ کا تو سر میرا سوال یہی پہلا رہے گا کہ جب وقب بورٹ بنا تھا تو تب کافی دعوے کیے گئے تھے کہ کافی کام ہوں گے تو آج تک آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں دیکھیں جب یہ وقب بورٹ بنا تھا سر اسی لیے بنا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے وقب ہیڈلیس تھا اور کوئی سرکار تو یہاں تھی نہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا نے منسٹری آف مائنورٹی آفیئرز نے یہ بورٹ کا گٹن کیا اور یہاں کی ایل جی لیڈ ایڈمیسٹیشن نے اس بورٹ کو فارملی ناؤنس کیا اور سات مہینے آٹھ مہینے سے بورٹ کام کر رہا ہے اور چھوٹے سے عرصے میں تقریباً چار بورٹ میٹنگز پانچ بورٹ میٹنگز کر چکا ہے بورٹ اور جو جو بھی چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ بورٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس پہ جلدی سے جلدی کام شروع ہو جاتا ہے اور جو بھی پرابلمز لوگوں کی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بورٹ سکشم ہے اور کام کر رہا ہے جی سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سر جو کچھ دکانداروں کی کمپلینس آئی ہیں کہ اگدم سے کرایا بڑھایا گیا اس کے پیچھے کیا کارنس دیکھیں آفٹر ری اگزامننگ دے فیٹس کہ کچھ لوگ پچاس سال ستر سال سے اکوپینڈس ہیں وقف کی پروپٹیز کے ان کا رینٹ ریو نہیں ہوا پچھلے کافی سالوں سے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے بورٹ نے ایک ڈسیزل لیا تھا کہ رینٹس کو مارکٹ ریٹ کے حساب سکنی لیکن تھوڑا سا جائز ریٹس پر ان کو بڑھایا جائے تو اس کی ایک مہیم شروع ہوئی تھی نوٹس میں آیا ہے کہ جمعوں میں کچھ لوگوں نے سرنگر میں کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے لیا ہے اور میرے پاس ریویو پٹیشنز آئی ہیں سرنگر سے بھی آئی ہیں اور چیئر پرسن کے پاس بھی کچھ ریویو پٹیشنز آئی ہیں جس وقت بھی نہیں آگے آنے والی بورڈ میٹنگ ہوگی ان کو ریویو کیا جائے گا اور جتنا بھی مدد بورڈ کی طرف سے ہوگی وہ ضرور کی جائے گی اور تھوڑا بہت ریویو کر کے کوشش کریں گی کہ وہ ناراض نام ہو سر میرا اگلا سوال ہے سر ایک آپ سینئر جنرلسٹ ہیں اس سمیں سینئر نمبر ون جو پورٹل ہے ڈیلی تسکین اس کے آرنر ہیں آپ سر تو سر آپ کیسا اس پوشٹ پہ مطلب کے چار مطلب سمجھو آپ چار پانچ قسم کے مطلب اس سمیں اوپر ٹاپ پہ ہیں تو کیسا محسوس کر رہی ہے کہ میں کسی ٹاپ پہ نہیں ہوں میں ایک ناربل آرٹ آرڈنری سا انسان ہوں اور صرف کام کرتا ہوں ہستے ہستے جو بھی ڈیوٹی مجھے ملتی ہے کسی ٹاپ پہ نہیں ہوں کوئی ایکسٹر آرڈنری پوزیشن ہولڈ نہیں کرتا ہوں اور بڑا سمپلیسٹی میں بلیف کرتا ہوں جو بھی کام مجھے ملتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو امانداری سے نباہا جائے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ایک سبے سیٹیزن ہونے کے ناتے کہ آپ جتنا کنٹریبیوٹ کرسکو سوسائیٹی میں اتنا آپ کو کرنا چاہیے تاکہ سوسائیٹی باہر لارچ ایک اچھا گلدستے کی طرح کھلے اور ہم سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں سر کچھ جو دکاندار جو ہے پھر سے میں وقت بورڈ کی طرف آتا ہوں کچھ دکاندار جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے زبردستی نکالا جا رہا ہے تو دکان خالی کروانے کی کوشش کی جاری ہے وقت بورڈ دوارہ تو اس کے بارے میں غلط کوئی غلط بات کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم ایمپلائیمنٹ جنرلیٹ کرنے کے لیے بورڈ بنا ہے لوگوں کو ایز اوٹ کرنے کے لیے بورڈ بنا ہے جتنے بھی ہمارے قبرستان ہیں شرائنز ہیں جتنی بھی موسک ہیں ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے بورڈ بنا ہے اور کسی نے نہیں کہا کہ کسی کو دکان خالی کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم دکان کھینچ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ مارڈنائز طریقے سے اپنا بزنس اسٹیبلشمنٹ چلائیں آپ مارڈنائز طریقے سے اپنے نئی ٹکنیز کے مادہم سے جمع کشمیر وقت پروپٹیز کو یوز کریں اور خود بھی کمائیں اور وقت کو بھی تھوڑا سا اپلیفٹ کریں تاکہ یہ ستر سال کا جو ناسور ہے انکروچمنٹس کا ریڈیکلائزیشن کا اور باقی چیزوں کا اس پہ روک تھام ہو اور وقف تو پروپٹی ہی لوگوں کی ہے مسلم پروپٹی ہے مسلمانوں کی پروپٹی ہے اس کو سیف گارڈ کرنا ہر مسلمان کا میں سمجھتا ہم فرض ہے اور ہم سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے وقف کو سٹرونگ کریں وقف کی پروپٹیز کو سیف گارڈ کریں اور وقف میں نئی نئی انویشنز کہتا ہے چاہے وہ ہسپیٹلز ہیں سکولز ہیں یا باقی ادارے ہیں ان کو انٹریڈیوز کریں تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن وقف جو ہے آنے والی جنریشنز کے لیے ایسے ایسرز بنا جائے جو ان بچوں کے لیے بچیوں کے لیے کام آئے اور پھر وقت یاد کرتا ہے کہ کس کے وقت میں کیا اچھا ہوا اور اسی کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے سر ایسا کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو سر آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ اپنے اللہ پر پورا بروسہ ہے اور میں چولی بزرگوں کی دعاوں کا بہت اثر ہوتا ہے ماں باپ کی دعاوں کا میرا ساتھ ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کی پچھلے چوتیس سالوں میں جب سے میں اپنے کیریئر میں کام کرو جب سے شادی کیے تو وہ بچوں کا اور اپنے دوستوں کا اپنے کلیٹس کا سب کا میں بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ وقتم پہ وقتم میں جب بھی یاد کرتا ہوں وہ میری سکیو پہ آتے ہیں میرے جب بھی سلام اشورہ کرنا ہوتا تو وہ حاضر رہتے ہیں اور ہمیشہ ہر انسان کو اپنے بزرگوں کی دعاوں لینے چاہیے اور ایک اچھے سٹیزن کی طرح ایک رسپونسیبل سٹیزن بننا چاہیے تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کو یہ چیزیں کر دی چاہیے سر آخری زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے سر آخری سوال یہ میسیج کی طور پہ بھی ہے اور سوال بھی ہے سر جو آج کل دیکھا جا رہا ہے سر ہمارے کاس کر کہ نوجوان جو سکول کے سٹوڈنٹ باقی نوجوان لڑکے سر ڈرگز نشے کی طرف کچھ زیادہ ہی بڑھ رہے ہیں سر تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھئے ہم انسان جو ہے بہت مشکل سے اس دنیا میں آتا ہے اور انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ بے قیمت ہوتا ہے اور پیش قیمت ہوتا ہے اور انسان ایک انسان کے ساتھ دس انسان اس کے ماں باپ اس کے بھائی بیعر اس کے محلے والے اس کے رشتے دار سب جڑے ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کو آپ یوں ڈرگز کے لطھ میں یا کسی اور چیزوں کی بری عادتوں میں ملوث نہ کریں کیونکہ آپ کی زندگی صرف آپ کی زندگی نہیں ہے آپ کی زندگی پورے سماج کی زندگی ہے اور آپ اس زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کی فیملی کو آپ کی سوسائٹی کو آگے بڑھا سکتا ہے تو اپنی زندگی کو خراب مٹ کیجئے اس کا پروپر یوز کیجئے اور میٹریلیسٹک چیزوں کو چھوڑ کے ایک ریلیسٹک چیزوں پر چل کے اپنی زندگانی کو آگے چلائیے تاکہ ہم سب لوگ ایک خوشحال کشمیر کو آگے لے کے آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پگڑے اور ایک اچھا مضبوط بھارت کے نیروان میں ہم سب اس پر بھاگیدار بنیں اور ایک اچھا خوبصورت ہندوستان مارے آنے والی جلیشنز بھی دیکھ میں بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ نمبر ون نیوز پورٹر دا ڈیلی تسکین کے سینئر جنرلسٹ اور آنر بھی اور ساتھ سی ساتھ وکب بورٹ کے میمبر اور ساتھ میں ایک سینئر لائر وکیل بھی تو سوہل کازمی صاحب یہ جمہو کی نمبر ون پرسنیلٹیز میں آتے ہیں تو ان کا ہم بہت دل سے شکر گزارا انہوں نے ہمارے چینل خند مٹھے لوگ نو سو نبے کے لیے وقت نکالا تو سوہل کازمی صاحب بہت بہت شکریہ اور اگر میرا آپ کو چینل یہ انٹرویو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک اور شیئر کریں خاص کر ان کا جو میسیج ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے شکریہ